سواس مسیوت کی وجہ سے دیش کافی مشکل دوڑ سے گزر رہا ہے خاص کر ویعاپار پر اس کا گہرا اثر پڑ رہا ہے یہاں ایک طرف کامکاش ٹھپ ہے تو وہیں شہر بازار بھی دھڑام ہو رہا ہے آج بازار میں زوردست گراوٹ دیکھنے کو ملی سینسیکس اور نفٹی دونوں بری طرح سے دھڑام ہو چکے ہیں تو کیسے بیزار ہوا بازار دیکھیں اس ریپورٹ میں مہاماری سے دیش ایک بار پھر مسیوت میں گھر گیا ہے خاص کر دیش کی رازدھانی دلی اور آرٹھک رازدھانی مہاراشت میں جم کر گہر ٹوٹ رہا ہے اسی لیے یہاں سخت پابندیاں لگائے جا رہی ہیں دلی میں ایک ہفتے تک پونڈ بندی لاغو ہو چکی ہے وہی مہاراشت میں بھی پونڈ بندی کے قیاس لگائے جا رہے ہیں ان اٹکلوں کا سیدھا اثر شہر بازار پر پڑا ہے جہاں آج ہفتے کے شروعاتی دن بازار دھڑام ہوا ہے سنسکس آٹھ سو بیاسی دشملف چھ ایک انک یعنی ایک دشملف آٹھ ایک فیستی کی گراؤت کے ساتھ سنتالیس ہزار نو سو اڑنچاس کے لیول پر بند ہوا ہے اس کے علاوہ نفٹی دو سو اٹھاون دشملف چار شونے انک یعنی ایک دشملف ساتھ ساتھ فیستی کی گراؤت کے ساتھ چودہ ہزار تین سو انسٹھ دشملف چار پانچ کے ستر پر بند ہوا ہے آج کے کاروبار میں نفٹی ایک ہفتے کے نیچلے ستر پر بند ہوا ہے پی اے سی میڈ کیپ انڈیکس نے دو فیستی اور سمال کیپ انڈیکس نے پونے دو فیستی کی کمزوری درج کی نفٹی میں فارما انڈیکس کے علاوہ سبھی سیکٹرز پر بیکوالی کا بھاری دباب دیکھنے کو ملا نفٹی میں پی اے سیو بینک اور ریالٹی انڈیکس چار سے سو چار فیستی تک کمزور پڑے آٹو میڈیا اور نیجی بینک انڈیکس نے بھی دھائی سے تین فیستی تک کا گوتہ لگایا اس سے نویشکوں کے تین دشملف چار پانچ لاکھ کروڑ روپے سواہا ہو گئے ان آکڑوں سے صاف ہے کہ بازار بھی مہاماری کی وجہ سے ڈر گیا ہے جس کی وجہ سے نویشکوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ڈی بی لائیپ کی ریپورٹ